السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 ہمارے پاس دے ٹو میں جو ہمیں کوئیشن سالف کرنا ہے وہ کوئیشن نمبر تھری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کوئیشن نمبر تھری میں ہم سے کیا بولا گیا ہے ہمارے پاس کوئیشن نمبر تھری ہے لسٹ دا ایلیمنٹس آب دی فالوونگ سیٹس آلسو نیم دی سیٹس ایس اے بی سی ایکسیکٹرہ ہمارے پاس کچھ سیٹس موجود ہیں کچھ سیٹس موجود ہیں ان کے ہم نے لسٹ آؤٹ کرنا ہے ان کے ہمیں لسٹ بنانا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں سیٹس کو کس طریقے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں کس طریقے سے شو کرتے ہیں میں نے آپ کو پریویس لی بھی یہ بتایا تھا سب سے پہلی ویڈیو میں جو میں نے آپ کو چھوٹین اس میں شاید دی تھی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سیٹس کو کس طریقے سے ریپریزینٹ کرتے ہیں ہم دوبارہ سے اس چیز کو سمجھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات یاد اکنی بیٹا ہمارے پاس جو بھی سیٹ میں ہمارے پاس جتنے بھی اوبجیکٹ ہوتے ہیں سیٹ میں ہمارے پاس جو بھی اوبجیکٹ ہوتا ہے سیٹ میں جتنے بھی اوبجیکٹ ہوتے ہیں وہ میمبرز کہلاتے ہیں اور ایلمنٹس کہلاتے ہیں اس سیٹ کے ہمارے پاس جو بھی اوبجیکٹس موجود ہوتے ہیں سیٹ میں وہ ہمارے پاس سیٹ کے ایلمنٹس اور میمبرز کہلاتے ہیں یہ ہمارے پاس بہت امپورٹن پوائنٹ ہے جو ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے ہمارے پاس جتنے بھی اوبجیکٹس ہوتے ہیں سیٹ میں وہ میمبرز اور ایلیمنٹس کہلاتے ہیں سیٹ کے فور سپوز اگر میں آپ سے بولوں کہ یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس کا نام ایف سیٹ ہے روز لینی لوٹس اس کے میمبرز ہیں اور ایلیمنٹس کہلائیں گے اچھا ہمارے پاس کیوں کہ سیٹ کو ہمیشہ ریپریزینٹ کرتے ہیں کیپٹل لیٹر سے ہمیشہ ہمیں سیٹ کو ڈینوٹ کرتے ہیں ریپریزینٹ کرتے ہیں کیپٹل لیٹر سے اور جتنے بھی ایلیمنٹس ہم نے انکلوز کرنے ہوتے ہیں سیٹ کے اندر وہ کڑلی بریکٹس کے اندر ہم نے انکلوز کرنے ہوتے ہیں بند کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کی سامنے مثال ہے انہوں نے یہاں پر دونوں کڑلی بریکٹس لگائے ہوئے ہیں اس پورے سیٹ کے میمبرز کو بلکل انہوں نے اس کو بند انکلوز کیا ہوئے ہیں اور ہم نے ہر میمبر کے بعد کومہ کا استعمال کرنا ہوتا ہے سپریٹ کرتے ہیں ہر میمبر کے بعد کومہ کا استعمال کرتے ہیں تین باتیں میں نے آپ کو اس پیج میں بتا دی ہیں سب سے پہلی بات میں نے بتائیے کہ ہمارے پر جتنے بھی اوبجیکٹس ہوتے ہیں سیٹ میں وہ میمبر اور ایلیمنٹس کہلاتے ہیں دوسری بات میں نے آپ کو بتائیے کہ کپٹل لیٹر سے رپریزنٹ کرتے ہیں میشہ سیٹ کو اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائیے کہ کلڈی بریکٹ کے اندر ان کو لکھا جاتا ہے انکلوز کے جاتا ہے اور چہتی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس کو سپریٹ بائی ہیلپ آف کاماس کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے سیٹ کو رپریزنٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس کوئیشن نمبر 3 ہے وہ ہے لسٹ دا ایلیمنٹ آب دی فالوونگ سیٹ آلسو نیم دا سیٹ ایس اے بی سی ایک سیکٹرہ ہمیں یہ جو فارمز دیمی ہیں یہ ہمارے پاس جو لسٹ بنی بھی ہے ایلیمنٹ کی ہمیں اسے سوٹ آؤٹ کر کر ہمیں اس کا سیٹ بنانا ہے یہ ہمارے پاس ورڈنگز لکھی بھی ہے ہمیں اس کے ایلیمنٹس بتانے ہیں اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس آئیں گے یعنی کہ اگر میں آپ سے بولوں کاؤنٹنگ نمبرس لیس دن ٹین آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ ٹین سے کتنے چھوٹے نمبر ہیں کاؤنٹنگ نمبرس میں تو ہم نے وہ پورے ون سے لے کر نائن تک کا سیٹ بنا دینا ہے کیسے بنائیں گے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر کام سمجھا دیتی سب سے پہلے تو آپ نے اپنے کام کو تنیکے سے کرنا ہے آپ نے سیکنڈری کلاس میں آ چکے ہیں یہاں آپ نے پرپر ڈیڈ مینشن کرنی ہے ایکسرسائز نمبر مینشن کرنی ہے پیج نمبر اس کے برابر میں آپ ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشن نمبر مینشن کرنی ہے بلیک پوائنٹر سے اور آپ نے اس وقت کوششن لکھنا ہے وہ بھی آپ نے بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہے دین آپ نے بلو انگ پینسز کا جواب دینا ہے سیٹ بنانا ہے کیونکہ ہمارے کوششن نمبر 3 کی ڈیمانڈ ہے آپ نے لسٹ بنانی ہے کاؤنٹنگ نمبرس لیس دن ٹین تو ہمارے پاس کیونکہ ہمیشہ ہم اپنے سیٹ کو رپریزنٹ کریں گے کیپٹل لیٹر سے تو ہم نے اے سے سٹارٹ کر دیا فرس پارٹ پہ ہم اے سے رپریزنٹ کریں گے اپنے سیٹ کو کوئی سا بھی کر سکتے تھے لیکن ہم اے بی سیری سے سیکوینس سے چلیں گے تو کاؤنٹنگ نمبرس لیس دن ٹین ٹین سے چھوٹے جتنے بھی کاؤنٹنگ نمبرس کا ہم نے سیٹ بنانا ہے تو کون کون سے ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کیونکہ 9 میں میں اس نے رک گئی کیونکہ وہ ٹین سے چھوٹے نمبر تک ہمیں کاؤنٹنگ نمبرس لکھنے تھے اور میں نے اس کو کلڈی بریکٹ میں بھی انکلوز کر دی اور ہر میمبر